ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تم واپس آ چکے اور آج کا اپیسوڈ کافی زیادہ مزیدار ہونے والا کیونکہ آج ہم کو کافی سارے کام کرنے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے اپنی گائے کے لیے ایک بڑی آوالا بان ہاؤس بنایا تھا مگر اس کے اندر ہم نے فیڈر لگا نہ بھول گئے تھے اور صرف اور صرف فیڈر ہی نہیں فیڈر کے ساتھ میں اپنے کو اندر بان سیلز بھی بنانے جس کے اندر ہم جتنی بھی گائے ساری کی سارے گائے کو سیپریٹ کر دیا اور ہر ایک سیپریٹ گائے کے ساتھ میں ایک سکشن مشین لگا دے جس سے آٹومیٹک دودھ نکلے گا تو ہم کو بار بار نہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو لاسٹ اپیسوڈ میں میں کافی زیادہ پریشان تھا کہ میری یہ گائے تنی زیادہ موٹی ہو گئی ہے مگر پچھلے اپیسوڈ میں کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے کہ بھائی بیویز آنے والے تو بہت اچھی بات ہے دو گائے کی ہماری چار پانچ گائے دس گائے ہو جائے کی بہت بڑیا بات ہے مگر پچھلی بار یہ گلتی سے مر گئی تھی پتہ نہیں کیسے مر گئی تھی تو جب سے ابھی تک وہ ایسی پڑھی ابھی سب سے پہلے نا یہاں پر اپنے کو بلوپرنٹ لگانے اور میں نے یہاں پر فیڈر او یہ والا بان یہ ادھر تو آلریڈی فیڈر لگا ہوا ہے اپن جو بان کا کام کرنا ہے وہ بازو والا بان ہے اس والے بان کے اندر اپنے کو پورے کے پورے بان سیلز لگانے پہلے یہاں پر دیکھ لیتے پس یہ لوگوں نے کچھ کھایا پیا نے میں ڈر گیا میں کوئی ایسا لگا کہ ساری کی ساری گائے نا چلی گئی ہے پتہ نہیں جیسے اندر گھوسا یہ والی جگہ کھالی دگری تھی سارے کی سارے گائے بہل نا ایک ہی جگہ کورنر میں تھے مگر ان کی بیٹری ڈاؤن ہونے سے پہلے نا یہاں پر نام فٹا فٹ سے بلیو پرنٹس لگا دیتے تو یہ رہا بان سیل ایک ادھر لگائیں گے دوسرا ادھر تیسرا ادھر اور ایسے اس کے بھی بازو میں جیسا فرنٹ میں لگایا ہے ادھر سیٹ سے بھی لگا دیتے چلو ادھر کا کام ہو گیا اپنا کمپلیٹ اس کو لگنے والا ہے دس میٹل اور بیس پلینکس پلینکس اپنے پاس میں کافی زیادہ پڑے ہوئے پلینکس میں نے یہاں پر رکھتا نا تو جتنے بھی پلینکس ہے نا سارے کے سارے فیلال میں میں اندر یہاں سے لے کے ڈراب کر دیتا ہوں اور میٹل اور پلینکس اپنے پاس میں بھی فیلال میں بہت ہے ایک دو بان سیلز بھی بنا دیا اپنے تو پھر اس کے اندر اپنے کو کھانے پانی کا فیڈر بنانے کے کام میں آئے گا تو پھر اپنی گائے بکریے بیل مرے گی نہیں اور ایک اور چیز نائے آئے ہو چینل پر انجوئی کر رہے ہو انجوئی کر رہے ہوگا تو پلیز make sure to like and subscribe کیونکہ اس چینل کے اوپر ایسے ہی بڑیا بڑیا گیمپلیز آتے رہتے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں کافی بڑیا بڑیا گیمپلیز اور کافی بڑیا بڑیا سیریز ابھی آنا باقی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا سیکنڈ چینل اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں تو وہ بھی ضرور چیک آؤٹ کر لو اس پر بھی میں بڑیا بڑیا کانٹینٹ اپلوٹ کرتا رہتا ہوں ویسے ابھی ہم نے اچھے خاصے پلینگز یہاں پر جمع کر دیا ہے اور جو بچے کچھے پلینگز ہیں ایک کام کرتا ہوں بچے کچھے پلینگز سیدھا یہ جو بازو والا بلوپرینٹ ہے اس کو ہی میں لگا دیتا ہوں صرف پر اپنے کو metal لگانا پڑے گا اور میں کوئی ایسا کیوں لگ رہا ہے پتہ نہیں پلینگز کی شاید سے کمی ہو سکتی ہے اپنے کو جتنے پلینگز اپنے پاس میں پڑے تھے ابھی تو فیلال میں میں نے سارے کے سارے پلینگز لگ بگ لے لیا ہوں metal اپنے کو لانے کی ضرورت پڑے گی نہیں کیونکہ metal اپنے پاس میں اچھا خاصا پڑا ہوا ہے اور میرے پاس میں نے ابھی ایک ہی ٹریلر ہے مگر ایک ٹریلر لگ بگ پچھلے چھے مہینے سے اپنے ہارڈ وائر سٹور کے باہر ہی پڑا ہوا ہے تو اگر یہ ٹریلر کو ہم نے نئی بھی لے کے گیا تو ہم صرف گاڑی لے کے جا سکتے اور جو وہاں پر ٹریلر پڑایا ہے اس کو اپنے گھر لے کے آ سکتے کیونکہ شاید سے میرے خیاس سے چھ مہینہ تو ہو گیا ہوگا اب تک کیا رہے کوئی بات نہیں یار ایک گڑ بڑ یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس کو یہاں پر لگا دیا تو سب سے پہلے ایک کام کرتے یہوالی بروپرینڈ کو ہاں سے ہٹاتے اور بان سیل کو ادھر سے بناتے تاکہ تھوڑا سا صاف سترہ لگے ویسے اتنی گائے بیل اپنے پاس میں ہینے جتنے بان سیلز ہم نے بنا دیئے یس تھوڑی بہت میرے کو ایسا لگ رہا ہے کم ہی پڑے گی اگر نہیں پڑے تو بہت اچھا ہے کسی ایک بھی بان سیل کے اندر ہم نے کھانے پانی کا فیڈر بنا دیا آنا تو اپنی پوری کی پوری گائے نا سروائف کر جائے گی ویسے رات کا بھی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اپنے کو ادھر بھی لائٹ لگانی پڑے گی چلو ادھر بیس ہو گئے ادھر بیس ہو گئے فیلال کے لیے تو میں نے ٹورچ آن کر لیا کیونکہ اندھیرہ کچھ زیادہ ہے اور یہ برف کے سیزن میں مطلب کرسمنس آلے سیزن میں دن میں بھی کافی زیادہ اندھیرہ رہ رہے تو یس اور پلانکس لانے کی اپنے کو ضرورت ہے نہیں کیونکہ اتنے پلانکس کے اندر پوری طرح سے کام اپنا ہو جائے گا تو ادھر بس لاسٹ کے چار پلانکس لگانے چلو یہ اپنے لگا دیا ادھر کا کام کمپریٹ ہو گیا باہر سے جا کے نہ میں میٹل لے کے آتا ہوں ایک ہی میٹل کے سٹیک میں شاید سے ہو جائے گا کیونکہ ایک اس میں نہ دس لگنے والے دس ادھر دس ادھر دس ادھر دس ادھر اور دس ادھر تو بس دس اور لے کے آنے تو یہ لگا دیا یہاں پر ہم نے دس یہ میٹل کے سٹیک کو یہیں پر فیکتا ہوں اور یہ دونوں ڈور اوپن کر کے اندر میں کھانے پانی کا فیڈر لگاتا ہوں مگر ابھی بک کے اندر دیکھیں گے تو بک کے اندر فلحال میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا میں چپ چاپ سے جا کے ابھی فلحال میں سو جاتا ہوں کیونکہ اندھیرہ دیکھ رہے کتنا سے یادہ ہو گیا ہے اگلے دن صبح اٹھنے کے بعد میں باقی کا سارا کام کریں گے چلو تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح اور اپنا بنگلہ چھوڑ کے میں ابھی بھی اپنے جھوپڑے کے اندر ہی سو رہا ہوں کیونکہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے اپنا بیس نہیں بھولنا چاہیے اور یہ مشین کو نہ یہاں پر فلحال میں رکھ دیتے ابے ہٹنا میرے کو فیڈر لگانے دے بے اور یہ ایک فیڈر کو لگاتے ادھر سے اور اس کے بازو لگا دیں گے ابے کیا ستار یہ یہ گائے ہٹنا گائے بیلے بیلے ایسے اندر نہیں بھی لگاؤ تو بھی چلے گا کیونکہ اوپن میں بھی ہم نے رکھ دیا تو اپنا کام ہو جائے گا تو ایک کام کر دے نا ایک سیل کے اندر دال کے کبھی بائچانس اپنے کو سیل بند کرنا پڑے تو پھر باقی گائے بیل کو بھی کھانا ملے گا نہیں تو پھر وہ سمسیہ ہے تو اس سے اچھا نا پن جو کھانا اس کو باہر ہی لگاتے وہ زیادہ سہی رہے گا تاکہ ایک ہی فیڈر کے اندر سارے کے سارے کے گائے بیل کا کھانا کمپلیٹ ہو جائے چلو تو یہ پانی کا ہو گیا کمپلیٹ مگر اس کے ساتھ میں اب اپنے کو دیکھنا ہے یہاں پر اتنی رینج آ رہی ہے یعنی یہ بھی تھوڑا سا پرابلم ہے کیا آٹومیٹک فیڈر کی رینج یہاں پر آئے گی نہیں آئے گی میرے کو تو نہیں لگتا یہاں پر کسی بھی آٹومیٹک فیڈر کی رینج آئے گی ایک بار نہ ادھر جا کے آٹومیٹک فیڈر یہ چیک کر لیتے ہیں اور ایک سکنڈ ہلو میں پہلے ڈھر گیا میرے کو ایسا لگا بھیڑی آئے مگر یہاں تو دیکھ رہے یہ کیا ہو گیا رات سے صبح تک میں بائی 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 یہ اپنا پہلا گائے کا بچہ پیاری گائے اور پیاری گائے کا بچہ میرے کو پتہ نہیں تھا اتنی جلدی سرپرائز آ جائے گا مگر خیر اب جیسا ہم نے پگز کافی زیادہ ایک بار لے کے آئے تھے اس کے بعد میں لانے کی ضرورت نے پڑی یہ سب یہ میرے کو دبلی لگ رہی دبلی ہے دبلہ ہے اوہ سوری بیل ہے یہ ایک گائے سے بھی بچے ہو دوسری گائے سے بچے ہونا باقی ہے یہ والی تھوڑی سی دبلی لگ رہی ہے میرے کو لگ رہا ہے اس کا بچہ ہے وہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے کو ٹائم مل گیا نا تو ہم اس والے بان کے اندر نا بچے کی طریقے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے مطلب دو بچے میں ایک ہی بچہ سمجھ رہا تھا ہمارے پاس تو دو دو بچے بھائی سام ایلے گھوڑے یہ دیکھ کون آیا ہے اوہو تو اب اپنی گائے کے دو دو بچے ہو چکے اور سب سے پہلے گائے کے دو بچے کر رہے سے پہلے یہاں پر ایک بار چیک کرنا ہے اپنے کو یا فیڈر کی رینج کہا تھا تو وہاں پر میرے کو یار ایک اور فیڈر بنانا پڑے گا جس کے لئے کافی زیادہ میٹل لگے گا ویسے اچھا خاصا میٹل اپنے پاس میں ہے مگر پھر بھی تھوڑا سا کبھی کبھی شک ہوتا ہے تو ایک کام یہ کرتے ہیں اپن پانی کا اور کھانے کا نا اس سائٹ سے بناتے ہیں تاکہ ان فیچر کبھی ہم اس کسٹم پیڈاک کے اندر بھی ہم نے کبھی کھانے پانی کی کوئی چیز بنائی تو دونوں کا کام ایک کے اندر ہو جائے چلو اس کو دیڑ سو میٹل اور اس کو پچاس سمنٹ کانکریٹ اور ایک سو پچیس میٹل اتنا تو ہے نہیں اپنے پاس میں میرے ساپ سے پھر بھی ایک کام کرتا ہوں جو ٹریلر وہاں پر ہم نے کھڑے گا رہا نا تو ٹریلر کو گھوما کے میں ادھر سائیڈ میں لے کے آ جاتا ہوں اٹیچ ہو جا بھائی چلو بہت اچھی بات ہے اس کے اندر اپنا اگر کام ہو گیا تو بسے یہاں سے ابھی لے کے جا سکتے بننے کے بعد میں ہم نہیں لے کے جا سکتے میرے پاس سمنٹ نہیں ہے سمنٹ کا جھگاڑ اپنے کو کرنا پڑے گا اور جللی جللی کرنا پڑے گا کیونکہ اپنی گائے نا کمزور ہوتی جا رہی ہے چلو ادھر ایک سو پچیس میٹل چاہیے تھا نائنٹی فائی ہم نے دے دیا ہے چلو ایک سو پچیس یہاں پر ہو گیا اور یہاں پر تو بھائی دیڑ سو میٹل لگنے والا ہے تو اتنے میٹل کے اندر اگر کام ہو جائے گا ہو جائے گا دیڑ سو میٹل کے اندر ادھر کا کام ہو جائے گا کیونکہ ستر ہو چکے ہیں اور ابھی بھی نا ادھر کافی زیادہ میٹل پڑا ہوا ہے اپنے پاس میں چلو ایک سو بیس ہو چکے ہیں تو اس کے اندر اپنا کام ہو جائے گا اور ایک کام کرتا ہوں میرے گھر میں نا یہاں پر ایکسٹرا میٹل پڑا ہوا ہے نا یہ 40 میٹلز ہے تو یہ 40 میٹل یہاں لگا دیا چلو ہو گیا یہاں کا کام بس گھر کے اندر جا کے میرے کو ایک بار کانکریٹ چیک کر کے آنا ہے کہ اپنے گھر میں کانکریٹ ہے یا نہیں ہے ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ گھر میں کانکریٹ ہے مگر پھر بھی ایک بار جا کے ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پر دیکھو گے تو صرف اور صرف میٹل پڑا ہوا ہے اور یہ کونسی مشین ہے اچھا یہ مکسر ہے اس کا تو اس کو ادھر فیک دیتا ہے سوسیج والا کانکریٹ تو اپنے پاس میں ہے نہیں میرے کو ایسا لگ رہا ہے جا کے ہی اپنے کو کانکریٹ لے کے آنا پڑے گا اور یہ کتنے زمانے پہلے میں نے یہاں پر پسارہ پھیلایا تھا جو کہ جیسا کا ویسا پڑا ہوا ہے اور یہاں سے ویو تو کافی زیادہ بڑی آ رہا بھائی خیر ٹائم پاس نہیں کرنا ٹائم پاس نہیں کرنا جا کے ہم کو کام کرنا ہے تو پانی ریڈی ہو گئے نا تو ا کام کرتے ہیں پانی تو کم سے کام ہم فل کر دیتے ہیں فیڈر کے اندر تاکہ گائے بیل اپنے پانی پی ایک دم آرام سے اور یہ والے ٹریلر کو میں ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں گاڑی کے اندر اپنے اچھا خاصا پیٹرول ہے ابھی اور اس کی بیک سائیڈ میں بھی میٹل کافی زیادہ پڑا ایک کام کرتا ہو دن میں ہی لائٹ چالو کر لیتا ہو ابھی صبح کے گیارہ بجے رہے اور صبح کے گیارہ بجے دیکھ رہو کتنا زیادہ اندھیرہ ہے اور ساتھ میں جو ج چیزیں ہم رکھ کے لے کے آ سکتے ہیں ہم ٹرائے کریں گے وہ ساری کی ساری چیزیں رکھ کے لے کے آنے کے ساتھ میں تاکہ تھوڑا سا سامن اپنے پاس میں ایکشا میں اگر پڑا رہے گا تو کافی زیادہ صحیح ہے اور یہ رہا وہ پیارہ والا ٹریلر آجا کنیکٹ ہو جا کنیکٹ ہو جا کیونکہ بہت زمانے سے یہ ٹریلر یہی پر پڑا ہوا ہے گلتی سے دو بار میں نے پرچیس کر لیا تھا اس کے بعد میں یہ ہمارے کبھی کام میں آیا ہی نہیں اور ہر جگہ صرف اور بھالو کی لاشی لاش ہے بھائی پہلے ہی گاڑی کو روٹیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں واہ پہر ایدھر یہ سی چھوڑ کے جاروں میں بھی اور یار اتنا سارا جب یہاں پر سامن پڑا ہے تو یہ پلنگ بھی اپن اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو نہیں تو ترسو کبھی نہ کبھی تو کام میں آ ہی جائے گے چلو تو سارا کا سارا میٹل اور لکڑی رکھ دیا بس یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور میں کوئی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کانکریٹ ہے یہ کانکریٹ ہی ہے تو دو چار بیک اور خرید کے اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں تو پچاس کیجی والے دس خرید لیتے ہیں اپن دوہزار پانسو ڈالر کے چلو یہ کر لیا ہم نے چیک آؤٹ اور پھر اس کے ساتھ میں ابھی جاتے جاتے اپنے کو جنرل سٹور سے تھوڑے سے اور ایکسٹر آٹومیٹک فیڈر اپنے کو پرچیس کرنے اور جتنے بان سیلز ہم نے بنائے ہر ایک سیکشن کے اندر ہم ساری چیزیں ایک دم برابر سے رکھ دے اور میرے کو ایسا لگ رہا اس کے نیچے بھی پلینک پڑا ہوا ہے یا اس کے نیچے دو پلینک پڑے ہوئے بھائی اور ایک کام کرتا ہو یہ سارا کا سارا سامن میں پہلے گھر پہ رکھ دیتا ہو پھر اس کے بعد میں جاؤں گا چھوٹی والی گاڑی لے کے باقی کا سامن لینے کیونکہ ابھی کچھ زیادہ ویٹ ہو چکا ہے اپنی گاڑی کا چلو یہ رہا سیمنٹ جا کے فٹا فٹ سے سیمنٹ لگاتے اور یہ لوگ کو کھانا دیتے ورنہ ان کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی فٹا فٹ سے پورا کا پورا فیڈر فل کر دیتا ہو چلو یہ ہو چکا فیڈر فل اندر جا کے ایک بار چیک کرتے اس کے اندر کھانا آیا نہیں آیا اور یہ والے بلیو پرینٹ کو میں نے ہٹایا نہیں دہا چلو اس کو ہٹا یہ ہوتا ہے اس کے اندر گلتی سے ایک بار کلک کر دو پوری محنت ویسٹ ہو جاتی اچھا ہوا میں نے تھوڑے سے ایکسٹر پلینکز اٹھا کر لے کے آیا تھا چلو لگا دیا ادھر واپس سے اب اپنے کو دبل بنانا پڑے گا ادھر کا ہو گیا کام سارے کے سارے بان سیلز کے ڈور اوپن کر دیتا ہو تاکہ یہ اندر جائے آئے تو کوئی دکت نہ ہو یہ دودھ رکھیں گے اپن اس سائیڈ میں اور یہ مشین لگائیں گے ہم ایسے روٹیٹ کر کے اس سائیڈ سے لگاتا ہو تاکہ اس کو پلیس کرنے کے بعد ادھر ایک دم آسانی سے ہوا جائے مگر نوزل ادھر سائیڈ سے ہے تو دکت ہو گئی ہے تھوڑی سی چلو روٹیٹ کر کے اس کو یہاں پر لگا دیا ڈی دی 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 رکھو اتنی دور تک پائپ آتا ہے بھائی چلو ہو گیا ہو گیا جاؤ 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 تم جاؤ ایک دم آسانی سے اپنا کام بہت بڑی طریقے سے ہو گیا ہے اب باریے جا کے بھر بھر کے گینگ میمبرز کو لے کے آنے کی تو میرا پیلر ٹرک کھا لی ہے ییس میرا پیلر ٹرک کھا لی ہے اور گینگ میمبرز کو اپنے کو بھر بھر کے لے کے آنا ہے اور جو کھوڑے والا بان ہاؤس ہے وہاں پر اپنے کو بھر بھر کے گائے بیل لا کے چھوڑ دینا ہے تاکہ ان کی تعداد نہ ایک دم کافی زیادہ ملٹیپل ہو جائے تو ایسا سمجھ لو ایک طرح کا انویسمنٹ ہی ہے یہ جیسے ہم نے ایک بار پکس کے اندر انویسٹ کیا تھا کافی زیادہ اس کے پیچھے کافی زیادہ محنت کی تھی تو ایسا ہی کچھ اپنے کو گائے کے اندر بھی کرنا ہے تاکہ اپنا اس گیم کے اندر پیسے کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے ورنہ اس گیم کے اندر اگر پیسے نہیں ہونا تو پھر تم کو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے بہت زیادہ پلیننگ لگتی ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے پیسے جمع کرنا پڑتے ہیں چلو تو میں نے گاڑی کو ریوز کر کے لگا دیا فٹا فٹ سے نا دو جینٹس اور دو لیڈیس خرید کر لکے جاتے ہیں یہ ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ ہو گئے ایک بار دیکھ لیتے ہیں بیف کاؤ بیف بول ڈیری کاؤ ڈیری بول ٹھیک ہے 3250 ڈالر کا بھیل ہو گیا آ جاؤ بچے لوگ کئی نہیں جانے کا ادھر آب ہے گس اندر گاڑی میں سدھا گاڑی کے اندر سدھا گاڑی کے اندر سارے کے سارے آجاؤ آجا� سمجھاؤ ہیں ادھر آؤ دے لے کمیر چلو 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 تو چار جن کو تو اپن نے لے لیا اب یہ ان کو سیدھا لے کے جا کے اپن بڑے والے بانو اس کے اندر چھوڑ دیں گے تاکہ ماں گھومے پھر ایک ہائی پی اور خوب سارے گائی کی تادت بڑھ جائے اور یہ پرف کے چکر میں نا میں بار بار راستہ بھول جا رہا ہوں میں پیٹرل پم کی اور نکل لیا اپنا گھر ہے بیک سائیڈ میں کار شوروم کے سامنے ویسے کار شوروم ہم نے اپ ڈیٹ کے بعد میں چیک کی نہیں کہ کار شوروم کے اندر کوئی بڑیا والی گاڑی آئی ہے یا نہیں آئی ہے میں کو تو نہیں لگتا نہیں آئی ہوگے اگر آگئی تو بہت اچھی بات ہے خرید لیں گے ہم فل پیسہ ہے اپنے پاس میں تو اس کے اندر تو کوئی گاڑی آئی نہیں ہے بس وہی گھسی پیٹی گاڑی ہے جو چار پچ ہے تیرے مالک سے بات کر کے اور پچیس تیس گاڑی ایڈ کرنے لگا کھڑا رہتا ہے جب دیکھو جب کوئی کام کا نہیں ہے اب یہاں سے اڑا کے لے کے جانے کریں گے سیدھ ٹرائے ماریں گے وہ گاڑی سیدھا اڑ کے اندر جاتی نہیں ہے میرے سے ایک کام کرتا ہوں نا اب نہ میں ریم بنا لیں گے ادھر ایک تاکہ ٹرک کو اڑا کے ہم سیدھا اندر لے کے چلے جائے ایک بڑیا والا نا ریم بنا لوں گا میں یہاں پر چلو یہ لگا دیا ہم نے ریوز یہاں سے یہ کر دیا دور کو اوپن ٹرک جائے گا سیدھا یہاں سے اندر ویسے اب تو ہمارے پاس میں اتنی بڑی جگہ ہے کہ یہاں پر نہ ایک دم آسان اس اب ہے یار یہ اوپر کیا کرتا ہے ایک سیکنڈ ادھر آ اس کو رسٹی کیسے باندھو ادھر 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 مار کودی ایک دو ابے یار ادھر رہن دے تو تو بھاری رہ میں کرتا ہوں تیرا کام کرتا ہوں ٹینچن مطلب ہے تو ہاں ہاں تیری وائف کو اتار دوں گا ٹینچن مطلب ہے گھومتا رہے تو ایک دم آرام سے ارے دیدی آ جاؤ نیچے آ جاؤ تم بس نیچے ابے آنا نیچے آگئی 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 دیدی کہاں گئ گاڑی کے ایک سیکنڈ اس کے اندھر او یس خودی ریسیٹ ہو گیا تو یہ کافی زیادہ بڑی اچھی ہے اور یہاں پر کس کی گائے گھوم رہی ہے بھائی صاحب ہلو اے بیل اب یہ کس کا بیل گھوم رہا ہے باہر ارے بھیڑی ہے وہاں یہ کہاں سے کہاں نکل لیا میرے تو یہ سمجھ بھی نہیں آیا آجا ادھر آجا میں کوئی ایسا لگ رہے یہ لوگ چڑکے تو نہیں جا رہے کئی باہر پاک 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 اندر 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 اے بو آئ یس 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 اس گائے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جل فیملی میں اور کافی زیادہ میمبرز آئیں گے ویسے دیدی تم ٹینشن مطلو ساری چیزیں اچھے سے ہو جائے گی میرے کو تو بس انتظار ہے اس والی جگہ پر صرف اور صرف گائے کی تعداد بڑے گی اور اس والے بانوز میں صرف اور صرف دودھ کا بزنس ہوگا سمجھے یہاں پر اگر اپنے کو ضرورت پڑے گی ویسے ضرورت تو پڑے گی کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف دو ہی گائے ہیں تو دو گ گائے کو رکھوں گا اور جتنے بھی میل ہے یہ سارے کے سارے میل کو نا میں جو گھوڑے والا بانوز ہے نا میں اس کے اندر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ والے بانوز میں صرف اور صرف دودھ والا بزنس اور ڈیری والا تاکہ اپنے کو کوئی بھی کنفیوشن نہ ہو نہ ہی پریشانی ہو دیکھ رہے ہیں وہ بانوز کے اندر کتنا مطلب پہلے یہاں پر نہ بھر بھر کے گھوڑے تھے ہمارے پاس میں مگر اب ہمارے پاس میں ایک دب کافی زیادہ گائے آ چکی ہے اجالہ کب ہوگا کوئی آئیڈیا نہیں اس کا اور یہ گائے کا بچہ اتنی جلدی بڑھا ہو گیا ہے نہیں یہ تو ہم نے ابھی پرچیس کیا نا بچہ کدھر گیا یہ بچہ ہے اب یہ بچہ گائے ہے بیل ہے نہیں پتا مگر جو بھی ہو اور یہ ہمیشہ یہ کورنر میں جا کے کیوں سٹک ہوتے ہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر یہ لوگوں کو رہنے دیتے ہیں تاکہ یہاں سے چار پانچ گائے سے اپنے دس پندرہ گائے ہو جائے اور پھر جتنی فیمل گائے ہوگی وہ ساری کی ساری فیمل گائے کو یہ والے بانوز کے اندر شفٹ کر دیں گے اور یہ گفٹ کون رکھی گیا ویسے اس کے اندر اوہو اس کے بازو میں پٹاکا تھا یہ پٹاکا رکھیں گے نئی گائے کی خوشی میں اور دو پٹاکے ایک ساتھ پھوڑیں گے ادھر بھی ایک گفٹ پڑا ہوا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہاں پر یہ گفٹ بھی دیتا ہے اپنے کو گائے اور بیل آنے کی خوشی میں دونوں کے دونوں پٹاکوں کو لائٹ کریں گے تو ایک دو اور تین خوٹو بیٹا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو پریوار میں اور ساتھ سے بڑھ چکے ہیں یار یہ والے بیل کی ہٹ میرے کو اتنی زیادہ چھوٹی کیوں لگ رہی ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا تو نہیں ہو گیا بیل جو بچہ تھا تو طور چالو کر کے بچے کی تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے ادھر سیڈے میں ایک بچہ تھا دو بچے اپنے کو ملے تھے تو ایک اور دونوں کے دونوں یہاں پر گھوم رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں شاید سے چھوٹی بریڈ والا بیل آ گیا ہو کوئی بات نہیں رہنے دیتے ہیں ابھی جا کے فیلال میں اپنا آرام کرتے ہیں تھوڑی سین کی پوپولیشن بڑھ جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اور کافی سارے کام کرنے میں آئیں گے اور تب ہی ہم اور کافی زیادہ فیڈر پرچیس کر کے لے کے آئیں گے تو ابھی رات کا بھی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ابھی چپ چاپ سے جا کے سوتے ہیں اور کل صبح اٹھ کے پھر سارے کے سارے کام کریں گے تو بس پھر آج کے اپیسوڈ کو اتنے ہی رکھتے ہیں موسیقی